السلام علیکم آدھا پیارے ویورز کیسے آپ سب امید کرتے ہوگی سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہو آج میں آپ کے شارع شیئر کروں گی تلوینہ کی ریسپی جو سنت النبی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ گیزہ ہے اور ساتھ ساتھ شفا بھی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار درست رجل پڑھ لیجے گا جب کوئی بیمار ہوتا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلوینہ بنانے کا اور کھلانے کا حکموں فرماتے کہ آپ تلوینہ بنائیں اور کھلائیں آپ اس کیر کو صبح کے ٹائم ناستے میں بنا سکتے ہیں یا آنے والے رمضان میں سہری کے ٹائم آپ اسے کھائیں دن بھر آپ کو تھنڈک پہ اچھائے گی اور ساتھ ساتھ طاقت دی تلوینہ کے فائدے کے بارے میں آپ گوگل پہ بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں ریسیپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تلوینہ کھر بانانے کے لئے یہاں پہ میں نے جو لیا ہے یہ بینہ چھلکے والا جو ہے کرانے کی دکان پہ آسانے سے مل جاتا ہے یہ دو سو گرام ہے اس کو میں نے چھے سے سات گھنٹے کے لئے دو تین پانی دھو کر بھی گو دیا تھا یہ اچھے سے پھول چکا ہے دیکھیں اس طرح سے سوٹ ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ہنی لیا یعنی کی مد ایک کپ یہ ہے اور یہاں پہ میں نے بارک حجورے لیے ہیں اس کا بیز نکال گیا آدھا گلاس دودھ میں میں نے اس کو دس منٹ پہ لے بھی گو دیا تھا یہاں پہ میں نے کٹا ہوا بادام لیا ہے اور کٹا ہوا پستہ لیا ہے اور یہاں پہ یہ ڈیل لیٹر دودھ میں نے پکنے کے لئے گیس پہ رکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں شامل کریں گے جو ہم نے بھی گو کے رکھا تھا اس طرح سے چلاتے ہوئے دودھ میں جو کو پکائیں گے اور یہاں پہ کھجور کو مکسی جیر میں شامل کریں گے اور اس کو پیس لیں گے دیکھیں اس طرح سے کھجور کو میں نے پیس لیا ہے دیکھیں اس طرح سے کھیر کو پکتے ہوئے پانس سے سات منٹ ہو چکے لوٹو میڈیوم فلم پہ ہمیں اسے پکانا ہے کھیر کو دیکھیں پکتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے اس طرح سے گاڑی ہونے لگیے اب اس میں شامل کریں گے کھجور جو ہم نے پیس کے رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکسی جیر میں جو خجور لگی ہوئی ہے اس کو بھی دھو کر شامل کر لیں گے کھجور شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کرتے ہوئے لوٹو میڈیوم فلم پہ دس منٹ کے لئے میں نے اسے اور پکا لیا ہے دیکھیں کھیر ہماری اچھا سے پڑ چکی ہے یہ تو گاڑی سی ہو گئی ہے اب اس میں شامل کریں گے پستہ جو ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا اس میں بادام شامل کریں گے جو کٹ کر کے رکھا تھا اس کو بھی پانچ دنٹ کے لئے پکا لیں گے اور تلبینہ کھیر میں شکر نہیں ڈالی جاتی ہے اس میں شکر شامل نہیں کی جاتی یہاں نی اور خجور سے ہی اچھا خاصا ہے میٹھا ہو جاتا ہے اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو تھوڑی سی شکر آپ شامل کر سکتے ہیں اور تلبینہ کھیر خجور اور ہنی سے ہی بنائی جاتی ہے گیس کو میں نے یہاں پہ بند کر دیا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے ہنی ہنی کو سب سے لاشٹ میں شامل کرنا ہوتا ہے جب کھیر پوری طرح سے پک کے تیار ہو جائے تب آپ گیس کو بن کر دیا ہے میں نے یہاں پہ ہنی اس میں شامل کر دیں گے اس کو مکس کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں تلبینہ کھیر ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے ریش آؤٹ کر کے دکھاتی ہو بہت ہی ہیلڈی ہے کھیر بن کے تیار ہوتی ہے اگر گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو انہیں بھی بنا کر کھلائیں بہت ہی فائدے مند یہ کھیر ہوتی ہے شامل کر دیں گے کٹی ہوئی خجوریں تھوڑا سا اس میں شامل کریں گے کٹا ہوا پیستہ افطار سہری سپیسل دیکھیں تلبینہ کھیر ہماری بن کے تیار ہے بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی ٹیسٹی ہے کھیر بن کے تیار ہوتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی نعمتیں رحمتیں برکتیں ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے خانوں میں اتار دیں میرے ریسپیس اچھی لگتی تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے حدث سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر جرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بہت آنی پہنچ سکے اللہ سب کو خوش رکھے عباد رکھے ہستے رہیں مسکراتے رہیں سب کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھیں سب کے زائز دعاوں کو اللہ قبول فرمائے آمین سمہ آمین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا